دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایس ان ٹی ویک طرف سے خوش آمدید ناظرین ایفریکن سہارا دنیا کا سب سے بڑا ڈازٹ ہے اتنا بڑا کہ اس کے اندر انڈیا جیسے تین ملک اور پاکستان جیسے گیارہ ملک فٹ آ سکتے ہیں نائنٹی ٹو لاکھ سکیر کلومیٹر پر پھیلا ہوا سہارا ریکستان اتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ ریڈ سی کو دوسری سائیڈ میڈیٹیرین سی اور تیسری سائیڈ ایٹلانٹک اوشن کے ساتھ لگتی ہے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ایفریکن سہارا بہت سخت حالات سے دوچار بھی رہتا ہے دن کے وقت پچاس سینٹی گریٹ جتنی آگ برسانے والی گرمی تو رات کو ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے چلے جاتا ہے ان حالات کو اگر برداشت کر بھی لیا جائے تو پانی کی شوٹیج اور خوشک ہوا یہاں انسان کو جینے نہیں دیتی یہی وجہ ہے کہ سہارا میں جو بھی شہر آباد ہے وہ پانی کے قریب قریب ہے اور باقی سارا کا سارا ایریا بلکل ویران رہتا ہے ناظرین کیا ہو اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے ایفریکن سہارا کو ایک سر سب جنگل میں تبدیل کر دیں ایسا کرنے سے ہر سال 7.6 بلین ٹن کاربن ڈائیک سائٹ کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا اور ایفریکہ کے کئی ممالک ریگستان کی سکتیوں سے نکل کر سر سب زمینوں کے مالک بن جائیں گے مگر نیچر کے اس سسٹم سے چھیڑ چھارڈ کرنے کے بھیانک ریزلٹس بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق ایفریکن سہارا کا انوارمنٹ تھنڈا ہوتے ہی بارشوں کی وجہ سے ایٹلانٹک اوشن میں بہت بڑے اور تباہی پیدا کرنے والے سائیکلونز پیدا ہوں گے امریکہ کی وہ تمام ریاستیں جو سمندر کے قریب آباد ہیں یہ سائیکلونز ان کا نام و نشان مٹا دیں گے سہارا ڈیزرٹ کا سر سب سونا ایمازون جنگل کے بنجر ہونے کی وجہ بن جائے گا اور اگر سہارا ڈیزرٹ ایسے ہی رہتا ہے تو ایمازون فورسٹ ہرا برا رہے گا ایمازون فورسٹ سے دس ہزار کلومیٹر دور ایفریکن سہارا کیسے اس جنگل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں نیچر کے اس انوکھے کنیکشن کے بارے میں آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ ہے ایمازون رین فورسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کی سٹیٹ وینیزویلا سے سٹارٹ ہو کر کولمبیا، گیانا، برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پر آ کر ختم ہوتا ہے اگر ایریا کے حساب سے بات کی جائے تو پورا ایمازون رین فورسٹ پچپن لاکھ سکیر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر یونائٹڈ کینگنم جیسے پورے تیز ملک فٹ آ سکتے ہیں ہزاروں میل تک پھیلے اس جنگل سے دنیا کا دوسرا لمبا درین اور پانی کے فلو کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے جسے ایمازون ریور کہا جاتا ہے اس کی ٹوٹل لمبائی 6840 کلومیٹر ہے پورے ایمازون میں بارش کا جتنا بھی پانی جمع ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا کئی ملکوں کی ایگری کلچر کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے پوشن میں جا گرتا ہے مگر زندگی سے پرپور اس جنگل کو زندہ رہنے کے لیے ایک بنجر گرم اور تقریباً دس ہزار کلومیٹر دور ایک ریگستان سے مدد لینی پڑتی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہر سال شدید پارشوں بارڈ اور مسلسل ریور کے تیز پہاؤ کی وجہ سے ایمازون کی فرٹائل مٹی اور اس میں موجود امپورٹنٹ کمپوننٹس بہہ کر سمندر میں جا گرتے ہیں اتنی قیمتی اور نیوٹرینٹ سے بری مٹی کا پانی میں یوں بہہ جانا ایمازون کی گروت کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے مگر قدرت نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں اس نقصان کا پورا پورا ازالہ ہو جاتا ہے جی ہاں ایفریکن سہارا دنیا میں دھول اور مٹی کا سب سے بڑا سورس ہے جب یہاں توفانی ہوائیں چلتی ہیں تو لاکھوں ٹن دھول اور مٹی تقریباً دس ہزار کلومٹر کا فاصلہ مکمل کر کے ایٹلانٹک اوشن سے ہوتی ہوئی ایمازون جنگل برعا گرتی ہے لیکن ایفریکن سہارا کی دھول اور مٹی ہی کیوں؟ ریسرچز نے جب اس بات کا کھوج لگایا تو جو چیس سامنے آئی اس نے سب کے ہوش اڑا دیئے سہارا سے اڑنے والی یہ صرف ریت نہیں بلکہ اس میں ایک ایسا نیوٹرینٹ ہوتا ہے جو پیڑ بودوں کی گروت کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے جسے فاص فورس کہتے ہیں ناظرین آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے سہارا ڈیزرٹ میں میگا لیک چارٹ کے نام سے ایک بہت بڑی جیل تھی جو اس وقت زمین پر فریش وارٹر کا سب سے بڑا سور سمجھی جاتی تھی آج اس لیک کی مٹی فاص فورس، مایکرو آرگنیزم اور فوسل سے بری ہوئی ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ ہر سال 182 ملین ٹان یہ دھول اور ریت سہارا سے اٹلانٹک اوشن کا سفر شروع کرتی ہے اس میں سے دھول کا کچھ حصہ سمندری بارشوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور باقی 132 ملین ٹان آگے کا سفر جاری رکھتی ہے اٹلانٹک اوشن کے اوپر سے گزرنے کے بعد تقریباً 27 ملین ٹان ریت اور مٹی ایمازون فورس پر آ گرتی ہے جبکہ باقی دھول اور ریت کو سمندر کی تیز ہوایں آگے کیریبین سے ہی تک لے جاتی ہیں ایمازون پر گرنے والی 27 ملین ٹان دھول میں 22,000 ٹان فاس فورس موجود ہوتا ہے یہ فاس فورس کی اتنی ہی کونٹریٹی ہے جو ہر سال بارشیں ایمازون ریور سے بہا کر لے جاتی ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جسے سیٹلرٹ نے بھی ریکارڈ کیا امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں